اسلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو می چینل میں ہوں صدرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل صدرہ لائف سٹائل کوئٹا اور آج میں آپ کو لے کے آئیں ہوں دوبارہ اپنے کچن میں جہاں میں آپ کو بنانا بتاؤں گی کہ یہ میں نے کیسے بنائی ہے کریمی کریمی سی مکرونی وہ بھی فٹا فٹ تو چلیں شروع کرتے ہیں اس کی ریسپی لیکن اس سے پہلے اگر اب تک آپ نے میرے چینل صدرہ لائف سٹائل کوئٹا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے لائک کر لیں اور شیئر کرنا بلکو نہ بھولیے گا پہلے سٹیپ میں ہم مکرونی کو بوائل کریں گے تو ایک پین میں نے لے لیا ہے آپ کو بھی برطان لے سکتے ہیں اس میں ہم نے پانی ڈال دینا ہے ٹھیک ہے چی اتنا پانی ڈالنا ہے اور 3 2 4 چمچ کھانے کے اوائل ڈالنے اب میں اس کو بوائل ہونے کے لئے چھوڑ دوں گی بس جب یہ بوائل ہوگا تو اس کے اندھر مکرونی ڈالیں گے ایک چگہ مکرونی کے لئے پانی بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اور دوسرے چگہ میں نے دوسرا پین لے لیا ہے 3 سے 4 چمچ میں اوائل ڈالیں گے اوائل کو گرم ہونے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں تیل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایک ترمیانی سائز کی چوب کیوئی پیاس ڈال دیں گے اور اس کو 2 سے 3 نیٹھ تک پرائے کریں گے اور اس کو ہم نے برون نہیں کرنا بلکہ تھوڑا سا اس کو ہم نے پکانا ہے تاکہ کچھا پر ختم ہو جائے ہم نے اس کو کھلائیں گے 2 سے 3 نیٹھ ہو گئے ہیں پیاس کو آپ دیکھیں پیاس تھوڑی ہوئی پک چکی ہے اب اس میں ایک چمچ یہ دیکھیں ایک چمچ لیسل کا پیسٹ میں ڈال رہی ہوں یہ ہوم میٹ لیسل کا پیسٹ ہے میں نے اپنے چینل میں بتایا ہے کہ آپ ہوم میٹ لیسل کا پیسٹ کیسے بنا سکتے ہیں اور ایک سال تک کیسے اس کو سٹوڑ کر سکتے ہیں صرف میں اس کو ایک منٹ تک اسی طرح پکاؤں گی اور چمچ ہلاتی رہوں گی تاکہ لیسل جو ہے وہ پیندے میں نہ لگے ایک منٹ تک ہو گیا ہے اب میں کیوبز کیاوی چکن جو میں نے ہاں پیالی دیا ہے وہ اس میں ڈال دوں گی اس لیے میں تھوڑا سا ہی پکاؤں گی تاکہ اس میں جو کچھا بن ہے چکن میں وہ ختم ہو جائے تو اس لیے میں آنچ اور فریم جسے کہا جاتا ہے وہ میڈیم سے کم کر دوں گی اور چکن کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کو بائل آ گیا ہے ایک کپ میکرونی میں بنا رہی ہوں تو اس لیے میں نے آدھا کپ چکن لیا ہے تو ایک کپ میکرونی ہے وہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور اس کو میں ہلا لوں گی اور اس کو میں تین سے چار منٹ کے لیے پکاؤں گی آپ کسی شیپ کی میکرونی لے سکتے ہیں اب آپ دے سکتے ہیں چکن نے اپنا کلر چینج کر لیا ہے اور اب اس کو میں پکانے کے لیے ایک کپ پانی ڈالوں گی اور اس کو ہلکی آنچ پر پکا لوں گی پانچ منٹ کے لیے اس کو میں نے درمیانی آنچ پر پکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے چکن کو تاکہ چکن ماری پک جائے اس کے ساتھ ہی میری میکرونی بھی پک رہی ہے جس میں پانچ منٹ کے لیے ہی بائل کروں گی یا جیسے ہی پک جائے گی میں آپ کو دکھاؤں گی میکرونی میری اُبل چکی ہے اچھی طرح میں آپ کو دکھا دیتے ہیں اچھا جب میکرونی پک رہی ہو تو آپ نے مسلسلسل میں چمر ضرور ہلانا ہے کیونکہ پیندے میں نہ لگ جائے میکرونی تو یہ میں پک چکی ہے اور اب میں سٹاپ بند کر دوں گی اور اس کو میں چھان دوں گی اور تھنبے پانی سے اس کو پوراں آپ نے میکرونی کو تھنبہ کر لینا ہے کیونکہ پیندے میں چکی ہے اس کو پہلے پانی سے سٹاپ لینا ہے یہ عمل سے کریں ہی ہے کھٹلی میکرونی جو ہے وہ لگنا چاہے میں اس کو اچھے تار دھنبہ کر لیتی ہی چکن ہواہی چلتی ہے اور پانے اس کا خوشکھ ہو چکا ہے اب باری ہے وہ کھٹری ہے وہاں اس کو پہلے ہم آنچ جو ہے وہ تھوڑی اور کم کر لیں گے میں نے ایک گاجر لی ہے میں سے پہلے ہم آنچ جو ہے وہ ایک شمنا مرچ اس کو میں نے بیچ میں سے کارٹ لیا تھا اور اس کی بیچ ہٹا دی تھے اور چھوٹی سائز کی میں نے بند کو بھی لیے وہ سب اس میں ڈال دیں گے اور اس کو فرائے کر لیں گے لچ کے پاس تم اچھی طرح فرائے کر لیں گے گاجر تھوڑا ٹائم لیتی ہے کیونکہ گاجر سکت ہوتی ہے تو اس لیے ہم اس کو بلکل بھی ہلکی آنچ پہ پکائیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے کیونکہ ہم نے گاجر کو تھوڑا سا پکانا ہے تو دو کھانے کے چھمچ ہم پانی ڈالیں گے اس میں اچھا جی کھانے ڈال گیا اب باری ہے جی مسالوں کی تو وہ ڈال لیتے ہیں چھمچ کالی مرچے اور آدھا چھمچ ہم نے نمک ڈال کے اس کو چھکا میں نے مکس کر لیا ہے اور اب میں اس کو اب اس کو میں ڈھام کے رکھوں گی دو منٹ کے لیے دو منٹ میں نے اس کو رکھا تھا دم پہ تو میری ویجیٹیبل اور چھکن جو ہے وہ پک چکے اب میں اس کو نکال لوں گی ایک پین لے لیں گے اور اس میں میری آنچ بلکل سٹور ہے اور اس میں ایک ٹیبل سپون کے برابر جو ہے وہ مکھن لیں گے کوئی بھی کمپنی کا مکھن لیں سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم چھار چھمچ اوئل ڈال لیں گے بلکل چھمچ ہی ڈالنے ہیں تاکہ کہ ہمارا مکھن اور اچھی طرح پک جائے اب ویٹ کریں گے کہ مکھن ملٹ ہو جائے اس کے بعد آپ اسے ملتی ہوں کہ کیا کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اوئل اور مکھن اپس میں مکس کی ہو گیا اور مکھن جو ہے ملت ہو گیا اس ٹیبل ہم ڈالیں جی آنچ ہماری سنوئی ہی ہوگی اور اس ٹیبل ہم ڈالیں گے جی چار چھمچ میدے گے بھر کے چھو 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 ہم نے میدے کے ڈالیں اور اب اس کو میدے کے ساتھ مکس کریں گے مکس کریں گے تاکہ میدہ جو ہے وہ اچھی طرح اوئل میں پک جائے آنچ ہی رکھنی ہے تیز آنچ نہیں کریں تین سے چار مرتے میں نے اس کی بنائی کی ہے اور میدے میں کچھا پنچ ختم ہو چکا ہے اس ٹیم ابھی ہم نے کیا ڈالنا ہے وہ دیکھ رہتے ہیں اس ٹیم ہم ڈالیں گے نورمل دو گلاس نیکن یہ بڑا گلاس ہے اس لئے ایک میں ڈال رہی ہوں لیکن آپ نے نورمل دو گلاس دو گلاس کریں اور اچھی طرح اس کو مکس کریں تاکہ گھٹلیاں نہ بڑیں اچھی طرح مکس کریں گے بہت اچھی طرح تاکہ گھٹلیاں نظر آرہی ہیں ختم ہو جائیں اور چمچ ہلاتے رہنا اس کو اتنا بکانہ ہے کہ گھٹلی ختم ہو جائے اور بہت سا سمودھ سا پیسٹ بن جائے تو جتنا میں نے ڈالا تھا اور اتنا ہی میں ایک گلاس بھر کے پانے ڈال رہی ہیں ٹھیک ہے جی تاکہ کہ اچھی طرح اس کا پیسٹ بن جائے اور اٹھ لیا جائے پتم ہو جائے وائلڈ سوس ہماری تیار ہو چکے یہ دیکھیں کتنی سمودھ ہے اور اس کو مجھے بناتے ہوئے یہ پانچ سے چھ میٹ لگے ہیں اور مسید اس کو میں بکاؤں گی لیکن اس میں اب ٹائم آگے ہیں مسارے جات ڈالنے کا تو ایک چمچ لگتے پر کھانے کاری جائے گا اس کو مکس کروں گی اس میں میں نے آنچ تھوڑی میٹ کر دیں یہ دیکھ سکتے ہیں ایک ہی چمچ کھانے کا ہم رڈ چلی کر رہیں گے بھی ہم دھڑ دھڑا رڈ میچ اور اس کو ہی مکس کرنا شروع کر رہیں گے نمک آپ کم رکھے گا میں کم رکھ رہی ہوں کیونکہ میں نے نمک اس میں ڈالا تھا اب نمک میں ڈالوں گی اس میں تھوڑا سا اگر آپ چاہیں تو وائٹ پی پر ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس کا سوس میں وائٹ پی پر نہیں ڈال رہی کیونکہ میں نے لیکن پیپر ہی ڈال دیا تھا زیادہ اس کو میں دو منہ کور بکاؤں گی مسالے جات کے ساتھ تاکہ اچھی طرح مسالے جاتھ پچھ جائے آج میں تھوڑی سی تیز کر لی تھی اب دے سکتے ہیں میرے جو سوس بلکل ریڈی ہو گئی ہے کتنی یمی رگ لی ہے کتنا پیارا کلر آئے اب جی جو ویجیٹیبلز تھیں ہم وہ اس میں ڈال دیں گی یہ آپ دے سکتے بلکل اچھی طرح مکس کرنا ہے اچھی مکرونی کی باری آگی مکرونی جو میں آپ سامنے کی تھی اب وہ اس میں ڈال دیں گی آنچ میری درمیانی ہے اب اس کو میں مکس کر دیں گی زیادہ کک تو نہیں کرنا اسے مکس کرنا ہے کیونکہ ہر چیز جو ہے آلرڈی کک ہوئی ہے تو آپ یہ ریکھ سکتے ہیں اب اس ٹیپ جو ہے آپ چٹر چیز یا موزیلا چیز میں موزیلا چیز کے میں ڈال رہی ہوں آپ چٹر چیز جو کچھ بھی ڈال سکتے ہیں وہ آپ اس میں ڈال دیں گی میں نے اس میں 3 سلائز ڈالے ہیں موزیلا چیز کے اور اس کو میں مکس کر لوں گی ہلکی آنچ کر کے دم پہ رکھ دوں گی تاکہ موزیلا چیز اور تکر جو سارے جات ہم نے ڈالے ہیں وہ آپس میں مکس ہو جائے موزیلا چیز جو میں نے ڈالی تھی وہ سارے جو ہے وہ ملٹ ہو گئی ہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر دکھاتا یہ دیکھیں یمی سی مکرون ہی ڈش آؤٹ ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی کریمی کریمی سی لگ رہی ہے اور امید کرتے ہوں آج کی رسپی اور میرے بتانے کا طریقہ اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ